جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہرٹ اٹیک کیسے آتا ہے اور کس وجہ سے آتا ہے جی تو جسم کے باقی ٹیشوز کی طرح ہمارے دل کو بھی اکسیجن کی بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ فنکشن میں اور ہمارے دل کے مرض میں ہماری شریعانوں میں کلارڈز اور فیٹ جمع ہونے لگ جاتی ہے اور ایستہ ایستہ وہ شریعان کو بردن کرنا شروع کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے دل کو خون اور اکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے ہرٹ اٹیک کی تین بڑی وجہ بلیڈ پریشر، ہائی کلیسٹرون اور سموکنگ ہے اور کلارڈز رکنے کے بعد ہماری وین بلکل بند ہو جاتی ہے اور جس سے دل کے مسلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں This is called a heart attack ہرٹ اٹیک کی سیچویشن مختلف ہو سکتی ہے اس میں سینے پر بوجھ محسوس ہو سکتا ہے اور یہ کہ ہماری ایک بازو یا دونوں یا ہماری گردن میں درد محسوس ہو سکتی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے مریض کو ڈاٹر کے پاس پنچایا جائے ہرٹ اٹیک کا عمومن ٹائم تیس منٹ سے چار گھنٹے تک کا ہوتا ہے جس میں ڈاٹرز سرجری کر کے بلوکج کو اوپن کرتے ہیں موسیقی